ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at TAC TV کینیڈا بھر میں کرونا کے وار تیزی سے جاری ہے مریضوں کی مجموعی تعداد آٹھ لاکھ اٹھاون ہزار دو سو سترہ تک جا پہنچی حلاقتیں اکیس ہزار آٹھ سو پینسٹھ ہو گئیں کینیڈا کی اپوزیشن پارٹی کا ہوتل میں کرنٹینہ کی شرط ختم کرنے کا مطالبہ کنڈربیٹی برہنماوں کا کہنا ہے کہ دو خواتین نے الزام لگایا ہے کہ کرنٹینہ کے دوران ان پر جنسی حملہ کیا گیا تھا پولیس نے دونوں ملزمان کو گرفتار بھی کیا ہے انٹیریو حکومت کرونا وائرس کے تناظر میں انتخابات محفوظ بنانے کے لیے کوش پروٹیکٹنگ انٹیریو الیکشن ایکٹ بل پیش کیا جائے گا بل کے تحت سیاسی جماعتوں کو ملنے والے اعتیاد کی حد کو دبنا کیا جا سکے گا انٹیریو میں کرونا کی نئی خطرناک اقسام نے حکام کو تشویش میں مبتلا کر دیا حکام کا کہنا ہے کہ آنے والے ہفتے نہائیت خطرناک ہوں گے انٹیریو میں سات سو سے زائد کرونا وائرین کیسز کا انتشاب دنیا میں کرونا کیسز کی تعداد گیارہ کروڑ پینتیس لاکھ سے بڑھ گئی پچیس لاکھ انیس ہزار دو سو پچھمن افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں دنیا میں کرونا کے آٹھ کروڑی کا تیس لاکھ اٹھائیس ہزار سزائد مریض سے اتیاب بھی ہوئے ہیں پریانکا چوپڑا بے ڈھنگا لباس پہننے پر مزاک کا نشانہ بن گئی سوشل میڈیا میمز وائرل ہو گئیں پریانکا اس سے قبل بھی عجیب و غریب لباس پہننے کے حوالے سے مشہور ہیں لیڈی گاگا کا کتوں کو واپس لانے والے کے لیے آٹھ کروڑ کا اعلان ادھاکارہ و گلوکارہ نے کتوں کی باہر فاضل واپسی کے لیے دوسری کوئی شرائط نہیں رکھی نایاب کتوں کو چند دن قبل ڈاکو ادھاکارہ کے ملازم سے چھین کر فرار ہو گئے تھے ہیڈلائنز آپ نے ملائزہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سینٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساہ آج یہ اپنی قریبی فرمسی سے خرید دیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 فر فیملی لاو، ریل اسٹیٹ، ویلز اور کسی بھی طرح کے ایفی ڈیویٹ جب پیرا لیگل پرابلمز کے لیے لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بالکل فری ہے کال لائر شکھا شاردہ 905-956 انسانی حقوق کے کارکنوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غیر ملکی تاریخی نبطن اور دیگر غیر قانونی طور پر کینیڈا میں مقیم افراد کے لیے بھی کرونا ویکسین کا انتظام کرے موید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا کے وار تیزی سے جاری ہیں کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد آٹھ لاکھ اٹھاون ہزار دو سو سترہ تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں اکیس ہزار آرٹھ سو پینسٹھ ہو گئیں جبکہ آٹھ لاکھ چھ ہزار سترہ افراد سہتیاف ہو چکے ہیں کیو بیک سوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے سوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد دو لاکھ پچیاسی ہزار تین سو تیس ہے جبکہ سوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد دس ہزار تین سو اکسٹھ تک بہت چکی ہے آنٹیریو میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد دو لاکھ ستانوے ہزار تین سو گیارہ تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد چھ ہزار نو سو سولہ ہے انسانی حقوق کے کارکروں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غیر ملکی تارکین وطن اور دیگر غیر قانونی طور پر کینیڈا میں مقیم افراد کے لیے بھی کرونا ویکسین کا انتظام کرے تارکین وطن کے حقوق کی ترجمان ایک تنظیم کا کہنا ہے کہ حکومت اس بات کی گیارنٹی دے کہ وہ تمام ملکی وغیر ملکی ورکرز کو کرونا ویکسین فراہم کرے گا دیگر تنظیموں اور اداروں کی طرف سے بھی اسی طرح کے مطالبات سامنے آئے ہیں کینیڈین صوبے البرٹا میں ایک لاکھ بتیس ہزار چار سو بتیس افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ اٹھارہ سو چہتر افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں اٹھتر ہزار چھے سو تیہتر افراد میں کرونا وائرس کی تذدیق ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ایک حزار تین سو اٹھالیس ہے کینیڈا کے فیڈرل کانزرویٹیوز نے جنسی استحصال کی اطلاع کے بعد ہوتل میں کرنٹینہ کی پولیسی کو محتل کرنے کا مطالبہ کیا ہے اس حوالے سے مذید جانتے ہیں کینیڈا کے فیڈرل کانزرویٹیوز نے جنسی استحصال کی اطلاع کے بعد ہوتل میں قرنٹینہ کی پولیسی کو معتل کرنے کا مطالبہ کیا ہے دو خواتین نے الزام لگایا ہے کہ قرنٹینہ کے دوران ان پر جنسی حملہ کیا گیا تھا مانٹریال پولیس نے جنسی حراسہ کرنے والے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے جس پر الزام ہے کہ اس نے دورویل کیو بیک کے ایک ہوتل میں قرنٹینہ کرنے والی خاتون کو حراسہ کیا تھا متاثرہ خاتون کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ سفر کرنے والے شخص نے انہیں حراسہ کیا جب انہوں نے سیکیورٹی گارڈز کو بلایا تو انہوں نے انتہائی سست روی کا مظاہرہ کیا ہمیلٹن آنٹریو سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کو جسے کینیڈا کی وفاقی ہیلتھ ایجنسی کی جانب سے تربیت دی گئی تھی اور اسے سیکیورٹی گارڈ کے طور پر رکھا گیا تھا اس نے بھی قرنٹینہ کے دوران ایک خاتون کو حراسہ کیا تھا مذکورہ شخص نے خاتون سے قرنٹینہ چیکنگ کے دوران رقم کا مطالبہ کیا اور جالی جرمانے کی دھمکی دی تھی جس کی ادائیگی سے انکار پر خاتون کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے کنزیویٹیو راہنماوں کا کہنا ہے کہ ہمیں ان واقعات پر تشویش ہے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کینیڈا میں ہوتل میں قرنٹینہ کی شرط کو فوری ختم کیا جائے جب تک قرنٹینہ کرنے والوں کو مناسب حفاظتی ماحول فراہم نہ کیا جائے انٹیریو کی صوبائی حکومت انتخابی عمل کو آسان اور محفوظ تر بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے نئی قانون سازی سے کرونا وائرس کے محول میں ووٹنگ کے عمل کو جدید بنانے میں مدد ملے گی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں انٹیریو کی صوبائی انتخابی عمل کو آسان اور محفوظ تر بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے نئی قانون سازی سے کرونا وائرس کے محول میں ووٹنگ کے عمل کو جدید بنانے میں مدد ملے گی پروٹیکٹنگ آنٹیریو الیکشن ایک 2021 اگر منظور ہو جاتا ہے تو وبائی بیماری کی طبیل مدتی اثرات مہم کے بے قائدہ اخراجات اور سازشوں جیسے خطرات سے بچانے میں مدد ملے گی نئی قانون سازے مہم کے عطیہ بڑھانے میں اضافہ کرے گی اور مفاداتی گروپ کے اشتہار پر قابو پائے گی آنٹیریو کے آئندہ انتخابات میں ایک سال سے بھی کم وقت باقی ہے تبدیلیاں پیش کی جا چکی ہیں جس میں آنٹیریو کے الیکشن ایک اور الیکشن پائننس ایکٹ میں انیس ترمیم کی جائیں گی نئی تبدیلیوں سے سیاسی جماعتوں کو ملنے والے عطیات کی حد کو دگنا کیا جا سکے گا آنٹیریو کے محکمہ سعیت کے حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ صوبے میں مارچ کے وسط تک کرونا ویرینٹ کینسر کی شہرہ 40 فیصد ہوگی اسپطالوں میں نئے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں آنٹیریو کے محکمہ سعیت کے حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ صوبے میں مارچ کے وسط کرونا ویرینٹ کیسز کی شہرہ 40 فیصد ہوگی جس کے سبب آئی سی یوز اور اسپطالوں میں نئے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا محکمہ سعیت کے حکام کا کہنا ہے کہ کرونا کی نئی اکسام کے سبب آنے والے ہفتے نہایت خطرناک ہوں گے دوسری جانب ٹرانٹو کے طبی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ شہر میں کرونا ویرینٹ وائرس پھیلنے کے شواہد ملے ہیں جبکہ حکومت پابندیوں میں نرمی کرتی جا رہی ہے جو لوگوں کی صحت کے لیے درست نہیں ٹرانٹو پبلک ہیلڈ کی ڈاکٹر آلن ڈیویلا نے اس سلسلے میں ایک مثال دیتے ہوئے کہا کہ شہر میں سات سو سے زائد کرونا ویرینٹ کیسوں کا پتہ چلایا گیا ہے جن کی تحقیقات کی جا رہی ہیں جبکہ ایسے مزید دو سو مشتبہ کیس بھی سامنے آئے ہیں جن پر ابھی کام کرنا باقی ہے انہوں نے کہا کہ اگلے چند ہفتوں میں صورتحال واضح ہو کر سامنے آئے گی ماہرین کا کہنا ہے کہ جی ٹی اے میں اسٹے ایٹ ہوم آرڈر کرونا کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے کافی کامیاف ثابت ہوا ہے کچھ ہیلتھ یونٹس میں پہلے ہی کیسز کی شرعہ بڑھ رہی ہے وائرس کی نئی شکلیں جو سب سے پہلے برطانیہ جنوبی افریقہ اور برازیل میں سامنے آئیں ہمارے سامنے ایک اور سنگین خطرہ ہیں امریکہ میں کرونا کی صورتحال سب سے خوفناک ہے جہاں پانچ لاکھ بیس ہزار ساتھ و اٹھابن اب بات ہو چکی ہیں اور دو کروڑ نوے لاکھ بابن ہزار سے زائد افراد متاثر ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں دنیا بھر میں کرونا کیسز کی تعداد گیارہ کروڑ پینتیس لاکھ چوالیس ہزار سے تجاوز کر گئی جبکہ پچیس لاکھ انیس ہزار دو سو پچپن افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں دنیا میں کرونا کے آٹھ کروڑ اکتیس لاکھ اٹھائیس ہزار سے زائد مریض سے احتیاف ہو چکے اور دو کروڑ اٹھارہ لاکھ چھینوے ہزار سے زائد زیر علاج ہیں امریکہ میں کرونا کی صورتحال سب سے زیادہ خوفناک ہے جہاں پانچ لاکھ بیس ہزار سات سو اٹھاون اموات ہو چکی ہیں اور دو کروڑ نوے لاکھ باون ہزار سے زائد افراد متاثر ہیں بھارت کرونا کیسز کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں اموات کی تعداد ایک لاکھ چھپن ہزار آرٹھ سو اکسٹھ اور ایک کروڑ دس لاکھ تیرے سٹھ ہزار سے زائد افراد میں وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے برازیل میں کرونا سے ہونے والی اموات کی مجموعی تعداد دو لاکھ اکیابن ہزار چھے سو اکسٹھ اور ایک کروڑ تین لاکھ تیرانوے ہزار سے زائد افراد متاثر ہیں برطانیہ میں ایک تالیس لاکھ چوون ہزار سے زائد افراد متاثر ہیں اور ایک لاکھ بائیس ہزار ستر اموات ہو چکی ہیں فرانس میں چھتیس لاکھ چیاسی ہزار سے زائد افراد متاثر اور پچیاسی ہزار پانچ سو بیاسی جان کی بازی ہار چکے ہیں ترکی میں کرونا وائرس سے امبات اٹھائیس ہزار تین سو اٹھاون تک جا پہنچی ہیں جبکہ کرونا وائرس کے کیسز چھبیس ناکھ چوہتر ہزار سات سو چیہ سٹھ ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی فہرس میں اکتالیسویں نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کولمبات چھہ ہزار چار سو اسی ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد تین لاکھ چھہتر ہزار تین سو ستتر تک جا پہنچی ہے سوشل میڈیا پر پریانکا چوپڑا کی سب درنگ کے پول کا ڈاٹ والے فٹبال جیسے لباس کی تصابیر وائرل ہو رہی ہیں جس پر مزائیہ میمز بننی شروع ہو گئی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں بھارتی اداکارہ پریانکا چوپڑا فیشن کے نام پر بے دھنگا لباس پہننے پر مزاق کا نشانہ بن گئی میڈیا ریپورٹ کے مطابق سوشل میڈیا پر پریانکا چوپڑا کی سب درنگ کے پول کا ڈاٹ والے فٹبال جیسے لباس کی تصابیر وائرل ہو رہی ہیں جس پر مزائیہ میمز بننی شروع ہو گئی کسی نے کیپشن میں پریانکا کا مزاق اڑاتے ہوئے لکھا جب آپ کی والدہ آپ کو کہیں بوریا بستربان اور نکل جا یہاں سے جبکہ سب سے زیادہ وہ میم وائرل ہوئی جس میں ویرات کوہلی پریانکا کو کیچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں واضح ہے کہ پریانکا اس سے قبل بھی عجیب و غریب لباس پہننے کے حوالے سے مشہور ہیں میٹ گالا 2019 میں اپنے لباس اور ڈراؤنے میک اپ کی وجہ سے پریانکا کو خوب مزاق کا نشانہ بنایا گیا تھا معروف امریکی گلوکارا وعداکارا لیڈی گاگا جو اپنے گانوں اور پرفارمنس کی وجہ سے دنیا بھر میں شہرت رکھتی ہیں انہوں نے حالی میں اپنے اغواہ ہونے والے دو کتوں کی واپسی کے لیے کرور روپے کا اعلان کر دیا ہے معروف امریکی گلوکارا وعداکارا لیڈی گاگا جو اپنے گانوں اور پرفارمنس کی وجہ سے دنیا بھر میں شہرت رکھتی ہیں انہوں نے حال ہی میں اپنے اغواہ ہونے والے دو کتوں کی واپسی کے لیے کروڑوں روپے کا اعلان کر دیا لیڈی گاگا نے پولس کو بتایا کہ جو کوئی بھی شخص ان کے فرانسیسی نسل کے کتوں کو باحفاظت واپس لائے گا اسے پانچ لاکھ امریکی ڈالر یعنی پاکستانی تقریباً آٹھ کروڑ روپے ادا کیے جائیں گے اداکارا و گلوکارا نے کتوں کی باحفاظت واپسی کے لیے دوسری کوئی شرائط نہیں رکھی بس اتنا اعلان کیا ہے کہ جو کوئی بھی ان کے کتیں انہیں لا کر دے گا وہ اسے آٹھ کروڑ روپے تک کی رقم انام میں دیں گی لیڈی گاگا کے فرانسیسی نسل کے نایاب کتوں کو چند دن قبل جاکو اداکارا کے ملازم سے چھین کر فرار ہو گئے تھے لیڈی گاگا نے اپنے پیارے کتوں کی واپسی کے لیے لاس انجلس کی پولس کے تعاون سے یہ اعلان کر دیا کہ جو شخص بھی ان کے کتوں کو واپس لائے گا اسے آٹھ کروڑ روپے تک انام دیا جائے گا ریاست کالیفورنیا کے شہر لاس انجلس کی پولس کے مطابق حالیہ چند ماہ میں شہروں میں نایاب نسل کے کتوں کو اغواہ کیے جانے کے واقعات میں تیزی دیکھی گئی ہے پولس کے مطابق زیادہ تر شخصیات اور امیر لوگوں کے پاس فرانسیسی نسل کے نایاب کتے ہیں جن کی عالمی مارکٹ میں بہت مانگ ہے اور چور ان کتوں کو ہزاروں ڈالر کے عوض پروخت کرتے ہیں پولس نے کتے مالکان کو یہ تجویز بھی دی ہے کہ کتوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے خوفیہ کیمرے نصف کرنے سمیت ان کی تفریقہ بندوباز دھر کے اندر ہی کیا جائے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی Daily Canadian News Bulletin In Hindi and Urdu Only at Tag TV Tag TV Tag TV Updates you About Corona Situation In Canada And Around the Globe